اوٹیٹی کی دنیا کافی رومان چکھ ہے اور جس طرح سے ڈیزٹل سینیما کو درشکوں کا پیان مل رہا ہے بہت شاندار ہے ہر دکت ستارہ ہر بڑا پروڈکشن ہاؤس اب اوٹیٹی کی طرف رکھ کر رہا ہے اور فلموں کے سانسند ویب سیریز کی سنبھاو نائے تلاش رہا ہے اس قریبے یشراس بینر بھی قدم بڑھا رہا ہے گرووار کو یشراس بینر نے اپنی پہلی ویب سیریز کی گھوشنا کر دی اس ویب سیریز کا نام ہے دہ ریلوی مین یہ سیریز دو دسمبر 1984 کے رات ہوئی بھوپال گیس ترازدی پر آدھاری تھے بھوپال گیس ترازدی کی سیدیسویں پرسی پر میکرش نے سوشل میڈیا پر اس ویب سیریز دہ ریلوی مین کا پوسٹر ساتھا کیا ڈارک پوسٹر پر ربنیتہ آر مادون سپیشل آبس فیم کےکے منن مرزاپور فیم دبویندو شرما موں پر کپڑا بادے نظر آ رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ ایک سکس اور اسی ہلیے میں نظر آ رہا ہے اور وہ ہے دیونگت ابنیتہ ارفان خان کے بیٹے بابل خان دہ ریلوی مین کی شوٹنگ بدوار سے شروع ہو چکی ہے دہ ریلوی مین کا نردیشن پہلی بار نردیشن کرنے جا رہے شیو رویل کریں گے کس نے اس ویب سیریز کی ریلیز ڈیٹ بھی گھوشت کی ہے جو کہ اسی سال دوہزار ٹیس میں ریلیز ہوگی آدیت چوپڑا کے مطابق ویب سیریز دہ ریلوی مین بھوپال کے ان ویروں کو سلامی دینے کی ایک کوشش ہے جنہوں نے سینتیس سال پہلے اس سہر پر مصیبت آنے پر ہزاروں لوگوں کی جان بجائی تھی وہی یہ شراز فرنگز کے ورش اپادی اکشہ ویدھانی نے کہا کہ بھوپال گیس ترازدی دنیا کی سکھ سے خراب اور دیوگک آپتہ ہے جس نے سینتیس سال پہلے شہر میں آئی ترازدی کے بعد سے لوگوں کو پرباوت کیا ہے باوجود دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ابھی بھی اجیاد ہے بتا دے کہ دو دسمبر 1984 کی آدھی رات کے بعد امریکن یونین کاربائٹ کورپریشن کی ایک کھیٹ ناشک فیکٹری سے میتھائل آئیسوسائینڈ گیس لیک ہوئی تھی اس گیس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانے گئی بچے ہوئے ہزاروں لوگوں میں کینسر اندھیپنسانس روگ پرتکارک شکتی اور تنطرکہ پرانالی سے جوڑی سمجھ سے آئیں آج بھی دیکھنے کو مہتی ہیں